پنجاب کا چیف سیکیرٹی تبدیل نہیں ہوگا وفاق نے پنجاب سے معذرت کر لی وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے پہلے چیف سیکیرٹی کو کام جاری رکھنے کا کہا پھر نئے چیف سیکیرٹی کے لیے تین نام بھی جوا دیئے احمد نواز سکھیرہ عبداللہ خان سنبل اور بابر حیات تارن میں سے کسی ایک کے چناؤں کا لکھا چیف سیکیرٹی نے محمد خان بھٹی کے کہنے پر بادنوں سے بنا کر دیا تھا وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکیرٹی چیف سیکیرٹی کو ہٹانے کے لیے بزیر ہے چیرمنٹ حریک انصاف عمران خان کا پنجاب حکومت پر منپسند افاتی تائناتوں کے لیے دباؤ احمد عزیز تارر کو سیکیرٹی ہاؤسنگ لگوانے کے لیے اسرار فیاض موحل کو ڈی جی ایل ڈی اے لگوانا چاہتے ہیں چیف سیکیرٹی کی تبدیلی کے لیے شدید دباؤ ذرائع کے مطابق چیرمنٹ پی ٹی آئی نے چودری پرویز الہی سے ٹیلی فون پر گصے میں بات کی فیاض موحل سابق وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکیرٹی طاہر فوشیت کے منپسند ہے آئی جی جیل کا تبادلہ نہیں ہوگا ایڈیشنل چیپ سیکیرٹی ہوم نے دو ٹوک بتا دیا کہا مرزا شاہد بیک انیس اکتوبر کو ریچائر ہو رہی ہیں نئے آئی جی جیل کے لیے پینل جلد سامنے آئے گا ادھر سابق بی سی لاہور دانش افضال کو سیکیرٹی عمل درامد ایوان وزیر اعلی لگا دیا گیا وزیم عباس ڈائریکچر سٹیٹ محکمہ اوقاف تاجینات آسیم سلیم ڈائریکٹر لینڈ ڈیکارڈ بورڈ آف لیو مکرر ڈی سی لاہور محمد علی نے چارج سنبھال لیا کمیشنر لاہور کا اضافی چارج بھی مل گیا محمد علی نے کمیشنر لاہور کی تائناتی تک دونوں اہدے سنبھال لیں گے کیپٹن ریٹائیڈ محمد عثمان کی سنابہ تائناتی کے بعد سے کمیشنر لاہور کا اہدہ خالی ہے محمد علی زندہ دیلان کی خدمت کے لیے پرعز گجرات پر نوازشات وزیرعالہ کا آبائی زلال لش پش ہوگا ویسٹ نینجمنٹ آثورٹی بنے گی پی ایچ ای آثورٹی کی تشکیل کا بھی فیصلہ پنجاب کابینہ کے اجلاس میں حتمی منظوری ہوگی گجرات میں نئی بھرتیوں کی تیاری وزیرعالہ کے پرنسپل سیکیرٹی محمد خان بھرتی کی بھی باتشاہت منڈی بہاو دین کے لیے مزید دس ارب روپے کا پیکج مانگ دیا حکومت نے بجڑ میں منڈی بہاو دین کے لیے تین ارب امتیس کروڑ روپے رکھے تھے سیلاب کا خطرہ ٹل گیا دریائے راوی معمول کے مطابق بہنے لگا شادرہ کے مقام پر اکیس ہزار کیوسیق پانی رہ گیا پانی کی صدا بتدریج مزید کم ہو جائے گی سیول ڈیفنس کاملا کیسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے چوکس ہے اورنج ٹرین کا کرایہ سٹیشن ٹو سٹیشن ہوگا کم از کم کرایہ بیس روپے زیادہ سے زیادہ چالیس روپے وصول کیا جائے گا نئے کرایہ نامہ کی سمری منظوری کے لیے وزیراعلا پنجاب کو ارسان بسارت سے محروم افراد کے لیے سپیشل الاؤنس کی تیاری محکمہ خصوصی تعلیم چھے کروڑ تیس لاکھ ارچ کرے گا بلائنڈ اسازہ کے ابلیڈیشن پر چھے کروڑ پچاس لاکھ اضافی لگیں گے سمری منظوری کے لیے وزیراعلا پنجاب کو ارسان نابینہ افراد کا خصوصی الاؤنس دو ہزار سے دس ہزار ہو جائے گا بے روزگار نوجوانوں کے لیے خوشخبری سولہ ہزار اساتزہ کی بھرتیوں کی سمری منظور گیارہ ہزار سے زائد نون ٹیچنگ سٹاف بھرتی ہوگا سکول ایڈیوکیشن نے سمری دستخد کے بعد وزیراعلا کو بھی جوا دی امیدواروں کا ٹائپنگ تیسٹ اور انٹرویو ہوگا بیدیاں روڈ انڈر پاس منصوبے میں پیش رفت منصوبہ روانبالی سال میں شامل کرنے کا فیصلہ ڈی اے نے حکومت سے ایک عرب روپے کی سپلیمنٹری گانٹ مانگ لی ڈالر کی قدر میں سات پیسے اضافہ انٹرمیک میں ایک ڈالر دو سو چودہ روپے بچانوے پیسے پر بند ہوا ادھر سونے کی قیمت میں دو ہزار روپے کمی ایک تولہ سونہ ایک لاکھ دن تالیس ہزار روپے کا ہو گیا تیوٹار سزوکی کے بعد ہنڈا کمپنی نے بھی گاریوں کی قیمت میں کمی کر دی ہنڈا سیٹی دو لاکھ سی ہزار روپے سستی دوسری جانے موٹر سائیکل کمپنیوں نے اپنے دام کم نہیں کیے یامہا ہنڈا اور چینی ساختہ موٹر سائیکل انتہائی مہنگے ہو چکے کینسر کے مریض زندگی کے لیے تڑپنے لگے سرکاری اسپتالوں میں علاج معالجہ بند مریضوں کے لیے دوا مارکیٹ سے بھی غائب کینسر کے پانچ ہزار سے زیادہ ریجسٹرڈ مریض علاج کے لیے دربدر محکمہ سپیشل آئیز ہیلتھ خاموش تماشائی بن گئی بینکوں کا رکوم واپس کرنے سے انکار سرکاری حج سکین کے حجاج کو سپورٹ فنڈ کی ادائیگیاں رکھ گئیں حکومت نے ڈیڑھ لاکھ روپے فی کس واپسی کا اعلان کیا تھا مزارت مذہبی امور کا نوٹس حجاج کو تنجیحی بنیادوں پر حکوم کی ادائیگی کا حکم دے دیا سرکاری سکولوں کے اساتیزہ اور ملازمین پانچ ماہ سے سپیشل آلاؤنس سے محروم جولائی میں ہیڈ اپ اکاؤنٹ نہ ہونے سے ادائیگی نہ ہوئی بارہ اگست کو لکھے گئے لیٹر کا جواب بھی نہیں ملا اے جی آفیس نے ادائیگی کے لیے نئی وضاحت مانگ لی واسا میں تکرر و تبادلے اتیکو رحمان ایکسین گنج بخش ٹاؤن ٹو واسا تا یونات کاشف رسول ایکسین اقبال ٹاؤن ٹو زہیب احمد ایکسین علامہ اقبال ٹاؤن ون مقرر علی حیدر کو ایکسین نشتہ ٹاؤن عمران فاروق کو ایس ڈیو فتہ گھر کا چارج مل گیا ڈیوٹی میں غفلت برتنے پر نو ریونیو افسران معتل ڈیوٹی ڈائریکچر ریونیو فخر حیات مونیر افضل اکاؤنٹس آفیسر اشفاق حسین کو معتل کر دیا گیا سمد حسین عبد المجید اتفاق حسین محمد اچھد اور ابباس بھی معتل لاہور ائرپورٹ کی امیگریشن کاؤنٹر پر مسافروں کے رشکہ توڑ ڈومیسٹک ڈپارچر لاؤنج رات دس بجے سے صبح بانچ بجے تک انٹرنیشن لاؤنج کلیر ایف آئی اے نے کاؤنٹر لگا دیئے ایمیگریشن کا آئی بی ایم ایس سسٹم بھی انسٹال کر دیا کچن میں حشرات کی بھرمار صفائی کے ناکس انتظامات ممنوع نان فود گریڈ برتنوں کا استعمال فود آثورٹی نے جوہر ٹاؤنڈ میں معروف ریسٹوران ایسٹرن اوون کی پروڈکشن بن کر دی برسوں سے ایک ہی تھانے میں براجوان افسرانٹ کی فہرستیں طلب آئی جی پنجاب نے دوہزاد چودہ میں ترقی پانے والے ایس آئی اور اے ایس آئی کی فہرستیں بھی مانگ لی سب انسپیکٹرز اور اسسٹنٹ سب انسپیکٹرز کا ریکارڈ تین روز میں بھیجوانے کا حکم زلہ کچہری کے بکشی کھانے سے ڈاکو بشر بکشی کھانے کا دروازہ توڑ کر بھاگ نکلا پولیس اہلکار دیکھتے رہے ڈی ایس پی جوڈیشل کو انکوائری کا حکم قفلت کے منتقب اہلکاروں کے خلاف کاروائی شہری کے قتل کیس میں گرفتار ڈولفن اہلکار محمد رضا کی درخواست زمانت منظور دو سال تک ٹرائی کورٹ میں چالان ہی جمع نہیں ہوا ہائی کورٹ پروسیکیوٹرز پر برہم ڈی جی انسپیکٹری ریٹ انسپیکشن سردار حمزہ سے تحریری وضاحت طلب کری زمنی الیکشن کے دوران ہنگامہ آرائی توڑ پوڑ کا کیس تحقیق انصاف کے رہنماد جمشید اکبال جی ماہ سیشن عدالت پیش پرچہ خارج ہونے پر عبوری درخواست زمانت واپس لے لی عدالت نے درخواست نہیں پچھا دی گاڑی کا ناکس انجن کیوں لگایا ایس ای انٹرپائزر بلال گنچ کے خلاف ڈگری جاری درخواست گزار کو تین لاکھ چالیس ہزار روپے فوری ادا کرنے کا حکم کمپنی بیس ہزار روپے ہر جانا بھی ادا کرے گی لیک سٹی اور سٹیٹ لائف میں مہدہ گولف کلپ نے تقریب ہوئی سی او لیک سٹی گوہر اجاز کی جانب سے برگیڈیا ریٹائر مزر الحسن اور سٹیٹ لائف کے غزنفر اکبال نے دستخد کیے کرنر ریٹائر مبین جوڑا ملک کاشف شرافت بھی موجود تھے سٹیٹ لائف فیز ٹو کی ڈیویلپمنٹ کرے گا چھ ہزار سات سو پچاس خاندانوں کو مالکانہ حقوق ملیں گے پنجاب اسمبلی کا اجلاس پیکر سبتین خان نے صدارت کی نون لیکہ میاں اسلام اکبال کے پچیس مئی کے واقعہ سے متعلق بیان کے خلاف اتجاج سپیکر نے میاں اسلام اکبال کا خطاب کاروائی سے حدف کرا دیا شازیہ آبید نے جنوبی پنجاب نے ریلیف کے کاموں میں تاخیر کا مسئلہ اٹھایا اجلاس پیرک کی دوپہر دو بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا نون لیگ لاہور کا تنظیمی دھانچہ غیر فعال لاہور کی قیادت کسے دے پارٹی تحال کوئی فیصلات نہ کر سکی کارکن بھی شش و پنج کا شکار گزشتہ ایک سال سے تنظیمی اہدے داروں کا کوئی اجلاس نہیں ہوا ہے این نے ایک سو ستائیس باغبان پورا میں اجلاس ایم این اے علی پرویز مالک نے صدارت کی خواجہ عمران نظیر چودری شہباز احمد بھی ہمراہ تھے منظور پر سعادت علی سمیت دیگر لیگی کارکنوں نے خلقے کے مسائل سے آگاہ کیا گوانا پنجاب علیگو رحمان سے چیرمہ پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن شاہد مونیر کی ملاقات عالی تعلیم کے فروغ کے لیے تبادلے خیال کیا گیا شہباز گل پر جانروں سے بھی بہتر تشدد کیا گیا شہباز گل کی جان کو خطرہ ہے وزیر داخلہ پنجاب حاشم ڈوگر کی اسمبلی کے باہر میڈیا ٹاک پنجاب کے چھتیس ازلا میں قومی انصدار پولیو مہم کا آغاز بائیس اگست سے ہوگا ہائی ریس کزلا لاہو راولپنڈی قیصل آباد میں مہم اٹھائیس اگست تک جاری رہے گی دیگر تینتیس ازلا میں مہم چھبیس اگست تک جاری رہے گی ڈی سی لاہور محمد علی کی زیرے صدارت انصدار دنگی پر اجلاس ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنرز سی او ہیس لاہور ڈی ڈی او ہیس کی بیفنگ مچھر کی روک کام کے لیے اگدامات کا بتایا نئے ڈی سی کا سرویسیز ہسپتال کا دورہ ڈنگی وارڈ میں عدویات سمیت دگر انتظامات کا جائزہ لیا میک میں جیل اور پنجاب بینک میں معاہدہ آئی جی مرزا شاہد سلیم اور صدر پنجاب بینک زفر مسود نے دستخط کیے قیدیوں کے ورسہ پیسے جیل کی بجائے بینک میں جمع کرا سکیں گے قیدی بائیومیٹرک تصدیق کے بعد پیسے استعمال کر سکیں گے ڈی آئی جی محبوب اسلام کی آئل ٹینکرز ایسوسییشن سے ملاقات ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو ٹریکر لگانے کی ہدایت کی کہا لگا دار پندرہ وائلیشن پر ڈرائیور کے خلاف مقدمات درچ ہوگا ایس پی سیٹی سرفراز ورک کی سیٹی ڈوین کے افسران سے ملاقات جرائیم کی روک تھام کے لیے حکمتی امنی پر بات ایس پی انویسٹیگیشن امران کیشور نے صدر اور مارڈرٹون ڈوین کے افسران کا انجلاس بلایا ڈیکیٹی رابی قتل اور اقدام قتل کے مقدمات کا جائزہ ان زمان کی فوری گرفتاری کی ہدایت پنجاب سوشل سیکیورٹی کی گورننگ باڈی کا اجلاس سبائی وزیر لیبر انصر مجید نے صدارت کی سیکرٹی لیبر لیاقت علی چٹھا کمیشنر سوشل سیکیورٹی ہمیرہ اکرم کی شرکت سوشل سیکیورٹی ملازمین کیلئے تنخواہ پچیس سے بڑھا کر اکتیس ہزار کیبنے کی منظوری روزانہ اجرت پندرہ سو روپے ہوگی سابق وزیر خزانہ اور مہرم معاشیات ڈاکٹر حفیظ پاشا کا لہور چیمبر کا دورہ صدر میاں نمان کبیر رحمان عزیز چن حاری صدیق اور اگزیکٹیف کمیٹی میمبران سے ملاقات حفیظ پاشا نے کہا کہ ملکی معیشت کو بچانے کیلئے ایکسپورٹ اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھانا ہوگا مقلا وفت کی نئے چیف کمیشنر انیٹ ریونیو سے ملاقات بادشاہ وزیر اور سادیا صدق کو عوضہ سنبھالنے کی مبارک بات دی ایڈوکیٹ محمد محسن ورک نے وفت کی کیا عدد کی ایڈجنٹائن کے سفیر کا لاہور کا دورہ پاسکو اور شاپور کانجران سلاٹر ہاؤس کے دونوں ملکوں میں تعلقات کو مزید بہتر بنانے پر اقتفاق ایکسپو سنٹر میں ایڈجنٹائنل ایکسپو دو ہزار بائس کا اینکار کاروبار کے سو سے زائد جنفرید آئیڈیاز پیش کیے تالیبات نے سولر کار ایلیکٹرک موٹر سائیکل جیسے آئیڈیاز پیش کیے ریکٹر سپیریر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سومیرہ رحمان سمیت دیگر شخصیات کی شرکت یو ایم ٹی میں دو روزہ فیشن اینڈ ڈیزائننگ کے تیسیز کی نمائش سکول اپ ڈیزائن اینڈ ٹیکسٹائل نے احتمام کیا طلبہ نے کپڑوں جوتوں بیگز جیوریڈی کے مانڈر پیش کیے ریکٹر یو ایم ٹی ڈاکٹر آصف رزا نے نمائش کا افتادہ کیا اور ڈومیسٹی کرکٹ سیزن کے لیے ٹیموں کی تشکیل پر کام کا آغاز گوچھ کھلاڑیوں کی کارکردگی کا جائزہ لے کر ٹیم میں فائنل کریں گے ڈوینل ٹورنمیٹس کے فائنل کل سے شروع ہو رہے ہیں